بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم زاہد اکرم صاحب آپ کا تعلق مسلم لیکن نون سے ہے اور آپ ایک سینئر ایم پی اے ہیں اور جو صوبہ جس کی بات خوری سرائکی کی اس میں ان کا ایک اہم کردار ہے زاہد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو جس بنیاد پر پی ٹی آئی نے وہاں سے ووڈ لیا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو جائے گی دیکھیں سر اس میں جو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران امران خان صاحب نے کہا تھا کہ تین ماہ کے اندر اندر میں صوبہ بناوں گا ابھی تک ہمیں اس کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے اب اس بات کو اپنا کور کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ میری سیکٹی ایٹ بنا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ایڈیشنل سیکٹی وغیرہ سارے بٹھائیں گے تو اسے ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں ایک آل آور پنجاب میں ایک سیکٹی اس کو کام کر رہا ہوتا ہے اب ایک ادھر بیٹھا ہے اور ایک ادھر بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ ادھر کیا کر رہا ہے ادھر والے دیکھیں جب بھی کوئی بات ہونی ہے سیکٹی جو ہے وہ اپنے دپارٹمنٹ کا جواب دے ہوتا ہے اب وہ بہاول ملتان میں بیٹھ کے یا بہاول پور بیٹھ کے ایڈیشنل سیکٹی کیا کام کر رہا ہے اس بات کا سیکٹی کیا جو آپ دے گا لیکن یہ پریکٹس کو اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے میرے اپنے ویو کے مطابق ایک چیز دیکھی جائے میں ضرور آپ سے رائے لوں گا کہ آپ کی حکومت درسار رہی آپ کی اکسریز بھی تھی تو کیا رکافٹیں تھیں آپ سمجھتے ہیں جسے صوبہ بار نہیں بن سکا لیکن اس میں رکافٹیں کوئی بھی آپ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہوں کام کرنے کے لیے رکافٹیں تو اس میں درپیش آتی ہیں ہمارے جو علاقے میں ہم جو چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کو پریفر کریں گے تو بہاولپور کو کریں گے ٹھیک ہے ہم ملتان کو نہیں کریں گے ایکسیپٹ نہیں کرتے اگر ملتان والوں کی طرف آپ جائیں گے تو وہ بہاولپور کو نہیں ایکسیپٹ کرتے یہ تو مین دو ایشو ہمارے ایریے میں خود ہی آگئے اور آل اوگر آپ دوسرا پورا پاکستان دیکھیں تو اس طرح بہت ساری جگہوں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ ہمارا صوبہ لیدہ بنایا جائے اچھا ایک بات اور یہاں تیہ ہوئی کہ حکومت مثلا نواز شریف کی حکومت شہواز شریف کی حکومت انٹرسٹر سی لیکن جو وہاں کے علاقہ ہی لوگ تھے وہ وہ رکاورت تھے رہا میں یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل میں بلکل اسی بات کو کہوں گا کہ اس میں علاقہ ہی طور پر کافی جارہا مشکلات تھیں ان کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا اپنے دوستوں کو ہی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم بہاولپور کے حق میں چونکہ آر ایڈی بہاولپور ایک ریاست ہے ٹھیک ہے نواب صاحب وہاں سے تھے وہ اس ریاست کو ہی بحال کرنا چاہئے ملتان بنے صوبہ اس میں ہمیں اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ان کا لیدہ بنے اور ہمارا بہاولپور کو لیدہ بنے ایک چیز اور سر زائی صاحب میں چاہوں گا آپ سے بات کروں وہاں کے علاقے کے کہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہاں پر مسلم لی کے حکومت نے دس سال کوئی کام نہیں کیا اور اسی بنیاد پر جو ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ آگے آیا جو یہ باتیں کر دیں جنا کچھ بھی نہیں کیا تباہ کر دیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھیں سر دیکھیں یہ بات بالکل یہ ایک الزام کی حد تک یہ ایک بات ہے کہ اس سائٹ پہ ہماری سائٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا میں آپ کو اس بات پہ انوائٹ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ کر دیکھیں ہمارے ایریے میں جتنا میاں شباز شریف صاحب نے کام کروایا ہے کالجز بنوائے ہیں یونیورسٹیز بنائی ہیں میڈیکل کالج بنوائے ہیں کارپیٹڈ روڈ بنائے ہیں ہمارا بڑا ایک پرانا منصوبہ تھا حاصل پور بہاول پور روڈ کا اب وہ آ کے آپ دیکھیں موٹر وے سے کم روڈ نہیں ہے جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ تھے ان کو آ کے دیکھیں کارپیٹ روڈز بنائی ہیں اس سے زیادہ اور کیا کام ہو سکتا ہے آپ ہیلتھ دپارٹمنٹ کو جا کے آپ دیکھیں بی ایچ یو تک اپنا میاں شباز شریف صاحب نے میڈیسنز پروائیڈ کی ہیں ڈھاک بیس پہ ڈاکٹر برتی کر کے ڈاکٹرز وہاں پہ بی ایچ یو تک بٹھائیں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کون سی اناثر ہیں جو دیکھیں عوام کی تو بلائی ہو گئی آپ نے کہا اور دس سال میں ہوتی رہی اب وہ کون سی اناثر ہیں جو یہ چیز کو پورجیٹ کرتے ہیں کہ جناب وہاں کام نہیں ہوا یہ ہوا وہ کون سے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں مخالفت برائی مخالفت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ ابھی بھی آپ کسی بھی ٹاک شو پہ بیٹھ کے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اب کوئی بھی بات ہے اب وہ مران خان صاحب نے کہا تھا کہ تین مہینے میں یہ کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہوا مہنگائی کام پہ پہ پہنچ گی ہر چیز آپ دیکھیں تیل ڈیزل پٹرول خاد بجلی کو دیکھ لیں اب گیس غائب ہے یہ سارا کچھ یہ تین مہینے میں یہ سارا کچھ نیا پاکستان بننا تھا اب ہر بات کو پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا اچھا جو انہوں نے کیا اس تک تو عوام راضی تھی آپ کر کے دکھائیں نا اس کو لے کے چلیں گے تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے یہ کر کے دکھائیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے یہ تین ماہ میں کیا تین ماہ میں ان کی پروگرس کیا ہے آپ خود دیکھ لیں کسی دپارٹمنٹ میں جا کے دیکھ لیں کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا یہ کیا یہ اپنے جو انجنڈا ہے سپیشل سرائی کی صوبے کا اس پر پورا اتریں گے نہیں میں نہیں سمجھتا یہ اس پر پورا اتر سکیں گے کیونکہ تین ماہ کی ڈیڈ لائن تھی نہیں کر سکے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ کتنی دیر چلنی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سرائی کی صوبہ بن سکے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز انیس سو اٹھاسی سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور پون نمبر 924237231448 یونس موبائل پول سیل ڈیلر آل موبائل برینڈس آویلیبل 25 ایرز آف ترس آردس 29 Main Hall Road, Lahore پون 042-372-44485